مبارک ہے جو سارے ناموں میں سب سے عالی اور سریشت ہے ہم دعا کرتے ہیں پیر پتہ پرمیشور اسلام کی مستامرد جو ہر ایک زندگی کے اپر کام کرتی ہے ساری دنیا کے اپر کام کرتی ہے کیونکہ یہ جب پتر نے اپنے چھے لوگ کو سکھایا کہ تم پتہ سے میرے نام سے تجھ نہیں مانگتے یعنی تم پتہ سے میرے نام سے مانگو گے تو پرام کرنے کو ہوں گے تو ساری دنیا آج جب پتہ سے مانگتی ہے تو یہ شکرے نام سے مانگتی ہے اور وہ پاتی ہے اور آج ہم اسی نام کو اور اس کی سامر کو اور اس کی شکتی کو کہ اس کے نام میں ایسی طاقت کیا ہے جس کے مانگنے سے جس کی علینے سے ہم کو آشی شکرات ہوتی ہے ہم سب پر اپنا نمبرے بنائیے اور بچن کو سیکھنے سننے سمجھنے کے لئے پیرپتہ اپنی بدھی اور اپنی سمجھ تکاری کریں تاکہ یہ پیرپتہ پرمیشور ہم آشی شکرات ہوتی ہے سارادر مہمان اور آبا کو دیتے میں اس دعا کو پہ ادھار کرنے والے مرتی داتا پرمیشور ناسری کے نام میں محمد کے مانگنے سے سنیے اور انہیں بھولنے کیجئے آمین آمین جمہن پرمانی سے پرستان کو میٹ جائیں اور بھی جلالی نام میں آپ سب کو جائے ایشو مسیدی آج جس ٹوپک کو جس ٹھین کو ہنٹو سیکھنے جارے ہیں لیکشنری کے انساء وہ کچھ اس پکار سے ہیں پرمیشور کے مہاکاریوں کا آرام اکتینت چھوٹے چھوٹے کارے ہوتے ہیں ہم کو چھوٹا کام پہلے ملتا ہے یعنی مصدر کو پہدار اور ایماندار ہوتے ہیں تو بڑے کام کے لیے حق دار ہو جاتے ہیں اپنی ہوڑتے ہی نہیں پرمیشور جسے ہم کو وہ چھوٹا کام دیا ہے اس میں وہ ہماری ایمانداری وشواسی یوگتہ کرمت اور اس سچائی کو دیکھتا ہے کہ اس کام کو کس طریقے کے کس مان کے ساتھ میں کر رہا ہے کیا صرف ایک اپچاریتہ ہے یا پھر ایک ایچی سیوہ کے ساتھ میں کر رہا ہے کی جس کے پرتیپل اور جس کے ریزرٹس لکھ لیں کیونکہ کئی پر کیا ہوتا ہے کچھ کام ایک اپچاریتہ کے طور پر کھئے جاتے ہیں اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو سیوہ بھاو بکنے ہیں ٹھیک ہے یدھی ہم کہیں ایسا کارک کر رہے ہیں ہوں باہر جا کے تو ہم اپنے ڈیوٹی آرٹ دیکھ کر کے ہی پہنچیں گے اور ڈیوٹی آرٹ کے بعد ہی لوڈ کے آئیں گے اور یدھی اسی کام کو یدھی ہم اپنی گھر میں کر رہے ہوں تو اس کے لیے ہمارے پاس میں کوئی بھی سمیت پابندیاں نہیں ہوئی کیونکہ ہم اپنے گھر کے لیے روکے سمیت کے لیے تھا تو چھوٹے کام چرچز کے اندر بھی بہت ہوتے جھاڑو لگانا بہنچس ساتھ کرنا کیونکہ یہ آمن کیا ہوتا ہے کی یہ ایک ترینٹ ہوتا ہو گیا ہے کہ ہم لوگ اپنے چرچز کے اندر کچھ لوگوں کو سیادیس پر رکھتے ہیں اور ان کو پیمنٹ کرتے ہیں اور ان سے اپیشائیں کرتے ہیں کہ وہ ساری چیزوں کو ہمارے کے ساتھ پر رکھیں اور جس کو نفت کیا جاتا ہے وہ بھی اپنے 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 داری کے ساتھ یہ کاموں کو کرتا ہے اس بات کو جانتے ہوئے یہ خدا کرتا ہے تاکہ جو لوگ آئیں ان کو بیٹھنے میں سننے میں دیکھنے میں کچھ بھی بورا نہ لکھنا پاپیت روید ہی ہماری خورت دیکھ رہی ہو موسیق سسٹم ہمارا پراپر ڈیڈ ہو رہا ہو جہاں بیٹھے بینچے ساپ ستری ہو کوئی آسپاہ جالے نہ ہو سفائی ہو یہ تو یہ وہ ایک ریٹیمنٹ ہے جو ایک چرچ کے گام کے نمکیے وقتی کے مادیاں سے کیا لیا اس کے بعد ایک بڑی سیوکائی چرچ میں ہوتی ہے ارادنا اور وچن کے مادیاں سے اور اس بڑی سیوکائی کے گوڑا لوگوں کی زمیہیں بگتے ہیں آپ نے سنا ہوگا بہت سارے لوگ جو صرف ٹریکس میسٹری سے بگتے ہیں ان کو لوگ ٹریکس باتا کرتے تھے اس کو پڑھا ہوں نے پڑھ کر کے ان کے جیبن بگتے ہیں ایک چھوٹی سی سٹوری بتاتا ہوں ایک وقتی تھا راستے سے گزر رہا تھا بہت مراش دکھی پریشان بوجھ سے دبا ہوا راستہ کر رہا تھا لاؤنج اسپیکر تک بڑی آواز آ رہی تھی اے بہت سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ میں تمہیں بشرام دونوں صرف یہ شب اس کے کانوں میں گئی ہے دیکھئے بائی بھی اس بات کو کہتی ہے میرا دھر سب جاتی کے لوگوں کے لیے پرانکنہ کا دھر ہوگا یہ کچھ وقت کی بات نہیں ہے یہ وہ کمنٹمنٹ ہے پرویچر کا جو بھوشتک کا ہے جب تک دولن نہیں دے گی تب تک کا یہ کمنٹمنٹ ہے آؤ سب پیاسے لوگوں میرے پاس آؤ جس کے پاس روپیا نہ ہو وہ دی اس سے لے کرنے چاہے تو وہ بیٹی جو بوش سے دبا ہوا دکھی آرہاں نیراش صرف وہ شب کان میں پڑے گا دیکھئے پرمیشور سب کے لیے ایسا انتظام کرتا ہے وہ ہماری راپ کی بات کی گوائیاں ہوتی ہیں کہ یہ پرمیشور کے انتظام ہے اور جیسے ہی اس کے کان میں یہ شب سنائیں پڑے وہ دروازے سے اندر جا کہیں اور راہاں گھس کہیں اور کیا اس جگہ پر کنوینشن چل رہی تھی کیا ہو رہی تھی عبادت چل رہی تھی کنوینشن ہو رہی تھی پرمیشور کے داس آپ پر پرچار کر رہے تھی اور وہ ان شبدوں کو سن کر کے جب اندر گھسا اور بچنوں کو سنا اور سنتے سنتے وہ جو بوجھ تھا آنسوں کے ساتھ اس کا نیچے آنے لگا اور وہ اس بات کو سوچنے لگا کہ ایسا کون سا ایشور یہ ہمارے بوجھوں کو اپنے اوپنے لے اور میرے پاس تو بوجھ کا کیا ہے بھنڈار ہے مانو میں پرمیشور کی گھومیر کو آپ سمجھ سکتے اچھی طریقے سے اس وقت میں جس میں میں ایک سنسارک رکھتی ہوں جب بوجھ پڑھا ہوا نا تو ایک سنسارک رکھتی کی سوچ کیا ہوتی ہے کہیں سمجھاں دے لے یا اپنے آپ کو قدم کر لے یا اپنے آپ کو کہیں آئیسولیٹ کر لے کہیں عجب جائیں کہیں بھاگ جائیں اپنے آپ کو مرا روشت کر دیں بغیرہ کیونکہ اس سیم پرمیشور کی میں اس سیم وقت کے اندر ان کے وہ روش اس کے پر تے حد دے نہیں ہے کیونکہ یہ سنسارک رکھتی ہے ابھی یہ سنسارک رکھتی ایک ایسے ایک ایسے سنیریوں کے اندر گھوسا ایک ایسی جڑا کی ترنگ کر ہوا جہاں سے جب اس کے آسو بہنے شروع ہوئے تو ایک ایسے ابھی شیخ کو اس پر پراب کرا کیونکہ بہار کا محول کچھ اور ہے یہاں کا محول کچھ اور ہے اسی لیے بہار ہم کیسے بھی کیوں نہ ہو لیکن اندر کیسے ہوتے دودھ کے سوال اندر بہت شد اور پویدر گھر میں پوچھ لی ہوں لیکن چرچ میں ہم کیسے ہوتے ہیں دودھ کے سوال کیا ہوا اور وہ خانسوں سے لگ رہا ہے کیونکہ اس کی ضرورتی اس کی نراشاؤں کو کوئی اس وقت میں دودھ کرے یا اس کے اوپر ہاتھ رکھے تسلیل دے تاکہ وہ جی بھر کے رو سکے اور اس کی اس اسطحی میں کسی نے ہاتھ اس کے اوپر تو نہیں رکھا لیکن خدا کے کلام کا ہاتھ اس کے اوپر آیا جب وہ موٹ موٹ کر کے رویا اور رو رو کر کے رو رو کر کے اس کا جی ہلکہ ہوا اور مٹنگ قتم ہونے کے بعد میں وہ پاشر صاحب سے ملاقات کرنے میں پاشر صاحب میرا نام یہ ہے اب میں بہت دکھیا رہا ہوں اور میں ٹھوٹا ہوا ہوں میں بوز سے دبا ہوا ہوں بہت پریشانیاں میرے پر کیا آپ مجھے ان وچنوں کو اور سکھائیں گے سنائیں گے کیا میں اس وچن کی اور آشش کو اپنے اندر گرہنٹ کر سکتا آپ مجھے کچھ بھی کام دوگے شرچ کا میں سب کچھ کر لیا پاشر صاحب نے سوچا وچارا اور سوچنے اور وچارنے کے بعد میں مگر ٹھیک ہے تو وہ ساری صاحب سپائی دیا کرتا تھا اور اینڈ میں سب سے آخری ویس جوڑ کے بعد میں جاتا تھے شوز اترتے تھے وہیں پیٹھتا تھا سب کے جنتے کناڑے کرتا تھا کی سامنے والے پیسز میں شوز نہ آ رہا تھا اور ہر بھی بار ماں سے وچن سنتا تھا اور اپنے آپ کو تیارتا تھا اور وہاں پہ پرمشنر کی یہ داس جو پرمشنر کے بھے میں زندگی کو جیتے تھے مٹنگیں اکثر کروایا کرتے تھے ایک بار اور پہ پرمشنر کے داس وہ آنا تھا بڑے اچھے انوائنٹڈ داس تھے جو آنے والے تھے اور بڑی تیاری نہ ہو چکے لی لیکن اچانک سے پادی صاحب کے پاس پون آتا ہے کہ کچھ ایسی امرجنسی ہو گئی پادی صاحب کے ساتھ میں جو آنے والے تھے وہ نہیں آ پا رہے اب پادی صاحب کیوں پر پریشر بن گیا کہ میں کیا کروں گا اب اچانک سے جلدی سے ہم کسی اس پکر پر انجیو بھی نہیں کرتے بڑا مشکل ہے کل مٹیں گے اب پادی صاحب رات میں پریشان رو رہے دعا کریں ربو پوستو کریں تب ربو کی آواز آئی چندہ پتہ صویرے پہنچ آنا انتظام بجائے اور جب صویرے ربو کی اداس چرچ میں آئے سب لوگ ہی کھٹے تھے کی کنونشنلی سپیکر آئیں گے بولیں گے اب وہاں کوئی نہیں ہے کیا ہی ہوتا جا رہا تب ربو کی اداس نے پراتھنا کری ربو اب تو ہم سب چرچ میں لوگ دیا چکے کیا کریں اس نے کہا وہ جو جو سب سے پیچھے بیٹھا ہے اس کو بلالے پرچار کریں گے جو جوتے سب کے ساتھ کیا کرتا ہے کنالے کیا کرتا ہے کہ لیں اس کو بلالے پرگار کریں گے کہ لیں گے آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ لیں میں کہہ رہا ہوں اس کو بلالے پرچار کریں گے اور پادری صاحب نے بائی عزت اس سے کہا کہ بھائی اس نے اپنی آنکھیں بند کر دیں گے ییشو مسیح مجھ پر دیار کر اتنا بولنا تھا ساری پبلک پیچھے وہ پرہاو شالی شب جو اس کے مجھ سے نکلے کام تو پربوں کا انسان کلینا اتنی دیر کے اندر کام اور اس میں پھر حمد اور بل ملا پھر اس نے جو سنا تھا جو سیکھا تھا پربوں کی مہیمانی اس نے پرچار کیا لوگ آششی تھے جو چھوٹی سے چھوٹی باتوں بھی ایماندار رہے گا بڑی سی آشش کامدار ہوگا انسان نہیں بنائے گا پرمیشنر بنائے گا کون بنائے گا پرمیشنر بنائے گا اس لیے ہم لوگوں کو اس چیز کو سیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کیا ہم اپنی چھوٹی چھوٹی زمدانیوں کو سمجھ باتے ہیں اگر یہ سمجھتے ہیں چرچ کی تو یہ دھیان لکھنے گا پرمیشنر آپ کو اور مجھ کو سمجھ باتے ہیں چونکہ پرمیشنر ہم کو اور آپ کو ان مادیم سے اپنے دیش اپنے گھر اپنے راچھوں میں لے جانا چاہتا ہم لوگ یہاں پر کیوں بیٹھیں اس لیے کیونکہ ہماری تیاری چھوٹی ہماری کیا چھوٹی ہے تیاری چھوٹی ہے بچھوٹی ہے بچھوٹے بہت ریر فیملی بریر بھی بہت ریر ہوتی ہوگی بیٹھیں گھر تو سکھی ہوتی لیکن فیملی بریر بہت ریر ہوتی ہے بہتو کیا ہوتی ہوگی میں اس کو نہیں کہہ نا لیکن بہت ریر ہوتی ہے یہ نہیں کہا ہوتی نہیں ہوتی ہے جن کے گھر میں ہوتی ہے نا ان کو اس کی آشی سمالوں میں کیونکہ پرسینٹیج فیملی کے ساتھ میں بڑھ کرتا ہے ٹھیک ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوتی نہیں ہے ضرور ہوتی ہے لیکن کم ہوتی ہے بلکہ بلکہ ہونی چاہیے بلکہ ہونی چاہیے مسلم کتنی بار کرتا ہوتی ہے پانچ بار ہندو سمجھے گھنٹ اپ جانے کے طور پہنستہ محلوم ہے چار بار تین جنہا دو کر کے سیدھے اور جلدی پٹا پٹ پٹا پٹ جلدی دلدی کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس سکتے ہیں ربیوار ہے پرمیشل کے بھون میں آنے کے لئے اور ہم بھی پیاری کے ساتھ میں سبر پڑ کے ساتھ بہت سالے لوگ دعا کر کے آتے ہیں کہ آج ہم چرس پہ جا کر کہ کچھ اچھا طاقت کریں گا لیکن بہت سارے لوگ بہت لیٹ اٹھے تو وہ کام نہیں ہوں جب تیاری کے ساتھ میں کسی طاقت میں نگلیں گے تو آپ کو ہر ایک پرینک کا سوال دے سکتے ہیں جب انٹرگیون بھی جاتے ہیں تو ایسے کوئند ہم اٹھا کے چلے آتے ہیں کیا ساتھ جاتے ہیں تیاری کے ساتھ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو انٹرگیون دینا ہے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ایسا مومنٹ ہے کہ اگر تے وہاں مجھے نکلنا بہت زبری ہے تو پوری تیاری بہت میند ایک دن کی نہیں کئی دن کی میند ہوتی ہے لیکن جب پرینکشن کی بہت میں آتے ہیں تو ہم کو ویسے بھی تیاری کے ساتھ ترکی ایڈلیس اتنی بات کو پرینکشن سے کر کے آنے کی ہے پرابو مجھے وہاں پر کچھ نیا بات کچھ نیا سکھانا کیونکہ ہم وہاں اس لیے جاتے ہیں کیونکہ ایک دن جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گے اس لیے ہم کہاں جائیں گے کوئی شیورکی نہیں لے سکتا آج کی تاریخ میں کہ یہ بھی ہماری آتے ہیں جن دن بند ہو جائے گی بے شک پادری صاحب کے والی دعا کر سکتے ہیں جھوٹ والی دعا ہو کیے ربو اس کی آتما مشوہت کرتے ہیں کہ اس کی آتما تیرے پاس پہنچ گئی ہے لیکن ایک چوئے میں کہ صرف پادری صاحب کے شب ہوتے ہیں نیا پر میر سکتا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ زندگی پر اس بندے نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا وہ جانتا ہے لیکن پھر بھی پریش ٹونے گناتے ہماری دعا یہی ہوگی کہ ربو آپ نے سکار کیا ایسا میرا بشوہ سے لیکن یہ تو ہماری دھرتی پر سوئن کی ایک سلکشتی ہے وہاں سے ابھی ٹکٹ نہیں ملا کہ آپ کو رہے ہوگی ہماری دھرتی ابھی نہیں ملا اس کا ہونا بہت ضروری اور ہونا بہت ضروری ہے پر میشور کے راج میں پرویش کرنا ابھی اپنے لوگ جو انیسٹریشن پڑھ رہے ہیں وہ پر میشور کے راج کا پڑھ رہے ہیں اگرہ باپس سے اپنے حصہ سمجھا اس کا چوتھا دیا ہے اور اس کے چھپیسے پر میں لکھا ہے پھر اس نے کہا پرمیشن کا راج ایسا ہے جیسے کوئی منش بھومی پر بیج جیٹے اور رات کو سوئے اور دن کو جاگے اور وہ بیج ایسے اگے اور پڑے کی وہ نینا جاگے مطلق کی بندے نے بیج چیٹے رات کو سویا اور دن کو جب جاگہ نا دیکھا ہے کہ بیج ایسے اگر ایسے بڑا اسے پہتا بھی نیچے یہ کام کہاں کا ہے پرمیشن کے راج کی کتنی راج کی نیچے میں ہم جانتے ہیں پرمیشن کا راج کونسا راج ہے سورک راج کیسا ہے پرمیشن کا راج یا سورک راج کیا ہے اچھا ہے کی بڑا ہے آئیے سورک راج دیکھیں میں ساتھ دکھا لیے مطلق چیسو سمچار اس کا تیرمہ دیا ہے اور اس کے چوبیس پت کو پڑھئے گا یعنی کوئی زور سے پڑھ سکتا تو پڑھ لیں ییشو نے انہیں ایک اور کرسٹان دیا ییشو نے انہیں ایک اور کرسٹان دیا سورک راج یہاں دیکھیں گا بہت ارام رام سمجھئے گا کونسا راج ہے سورک راج آگے ہاں جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیچ بویا آگے ہاں بس کونسا راج ہے یہ کونسا راج ہے سورک راج اس سورک کے راج میں کون آگیا کون آگیا شترو آگیا possibility لیکن پرمیشن کے راج کے اوپر درہ باپس آدیں گے لکھا ہے اور راج کو سوئے سورک کے راج والے سوئے تو شترو آگیا جب پرمیشن کے راج والے سوئے تو لکھا ہے جب دن کو جاگے تو کیا دیکھا بیٹ ایسے ہوگے ایسے بڑھے کہ پتہ ہی نہیں سکتا ہے لیکن سورک کے راج میں کیا ہو رہا ہے شترو کی انٹری اسے لئے بیبل کے پہلے پستر کے پہلے عجائے کے پہلے پڑھ میں لکھا ہے انتہ بھی نہیں گوڑ کریئے ہیونس آنڈ آرٹھ سورک ایڈ میں آپ کو مانوں میں وہ وہ اس تھان تھا اس کو سرک آیا مطلب جہاں سے لوسی پر کو پٹھا دیا ایسے لئے ہم پرمیشل کے راج کی تیاریوں میں رہیں کیونکہ سورک تو یہ بھی کہا جاتا ہے دھاریے کے سطح کے اندر کیا ہوتے لوگ دودھ بیٹھتے ہیں کون بیٹھتا ہے پرمیشل کے لوگ کیا چرچ یا دھاریے کے سطح کو کوئی برا سو سکتا ہے بتائیے نا کوئی برا سکتا ہے لیکن کیا برائیاں نہیں ہوتی پولٹیکس چرچ کے اندر ہے کی نہیں شترو بھوز کی حمالوں میں کون بھوزہ ہے شترو بھوزہ جو سیکلر ہمارے الیکشنز ہوتے نا وہ سیکلر الیکشن کا طریقہ چرچ کے اندر آیا آیا کی نہیں آیا سچ سچ بولے گا یہ سچائیہ دیکھیں کیونکہ اس پہ بات نہیں کریں گنا تو شاید ہم اس دشا میں سوچ نہیں سکتے یہ کچھ پریکٹیکل باتیں ہیں جو چرچ سے چرچ سے ریلیٹ کرتی ہیں اور ادھر یہ چرچ سے بات نہیں نکلی تو بڑا موسکل ہو جائے کہ ہم کو پرویشن کے رات میں پرویشن ہم سنسارک نہیں ہیں ہم آتنیت لوگ ہیں پرویشن کے لوگ ہیں کیونکہ ہمارا پرویشن یونک ہے تو ہم یونک ہیں سیکلر ایلیکشن جیسا جیسا ہوتا ہے ویسا سیم چیزیں سیم تماشا چرچ کے اندر آجتا ہے وہاں پر بھی بوریاں بنتی ہیں کھانے کی اور پینے کی چیزیں دیں جاتی ہیں آج وہ ساری چیزیں چرچز اندر ایلیکشن کے وقت میں کھانے اور پینے کی چیزیں لوگوں کو گھر بھر باتی جاتی ہیں بہت ہم کو دینا بھائیہ چرچ کے اندر کہیں چیز کا وقت چاہیے چرچ کے اندر کس چیز کے لئے وقت مانگ رہے ہیں ملوم ہے چرچ کے اندر پاسچر کمیٹی کا وقت کیا ہوتا ہے کیسی پاسچر کمیٹی ہوئی چاہیے ایس پرٹا بائی بیل اپنا طریقہ کچھ بھی آپ اپنا سکتے ہیں ایس پرٹا بائی بیل پرٹا بھی کانٹ کی پسکت کے اندر اس کا ذکر ہے کہ وہ کمیٹی وہ لوگ وہ سہیوگی وہ سہیت پویدر آتما سے بھرے گئے انہیں چاہیے سیکلنٹ تو چھنے ہی نہیں آنے چاہیے جو نشا کرتے ہو جو پان بیڑی مچانا کھاتے ہو کبھی نہیں آنے چاہیے کمیٹی کے اندر ان کو دور رکھنا چاہیے میری اپنی پرسنل چوائز میری اپنی پرسنل چوائز یہی ہے اور جب تک بیس سال تک میں کھتولی چرچ میرا الیکشن نہیں اور جبنے کمیٹی کے اندر سہیتے پالکوکہ کوئی بندہ نہیں پورے بیس سال کوئی الیکشن پروپر نہیں ہوا ہر سال ایڈاو کرتا تھا اور ایک بندے کو اتنا پیتہ کہ ایک روپیانی کئی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا چرچ کا یہ شترو کہاں گز گئے ہیں یہ بھی تو پروترستان کلاتا ہے لوگ کیا سوچ تک باہر دن بہت اچھے لوگ یہ لوگ تو بہت پڑے نہیں لوگ ہوتے ان سے تو برائی ہو ہی نہیں سکتی لیکن آج افسوس ادھر بات چرچ کے الیکشن سیٹلر الیکشن کے سمان ہو گئے ہیں اور کمیٹی میں خسنے کے لئے لوائیاں ہو رہی ہیں میں الیکشن آفسر بن کے کئی کئی جگہ گیا گود بھی لے کر آ رہے ہیں جو نووے سال کے لوگ چرچ کبھی نہیں آئے ان کو الیکشن میں ووٹ ڈالوانے کے دے کے آیا جا رہا ہے اب اس سے بلا کیا ہو سکتا وہ بندے کا excuse رہتا تھا ہی زندگی بار گاڑی گاڑی میں لگے لوگوں کوئی گھر سے دیکھ آنے کے لیے آپ بلیب کریں کہ ہمارا کانپور کے چھتر میں تو پولیس کا پہرہ لگا ہوا تھا کہ کہ کوئی لوائی ہے نہ ہو جائے پولیس چرچ کے اندر بیٹی ہو ہے الیکشن پولیس بیٹی ہو رہا ہے یہ شترو کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور اس کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا ایسا چرچ پرموک کبھی بزر نہیں کرے آپ کچھ ہو سکتے ہو لیکن پرمیشن کچھ ہوگا کیا پرمیشن کچھ ہو سکتے ایسے چرچ میں تو رشو آس دیکھیں یہ لوگوں لیے بے شت لگا ہوا کی کون سی بات کرے لیکن یہ پریکٹیکل بات ہیں آج آپ کے طاق میں نہیں یہ جائیں تو شاید ہم بھی کہیں نہ کہیں اس ہی میں اس سے افسوس ہے لیکن بائی بھی لگ سور کے راج کے اندر شت رو انٹر کر گیا لیکن پرمیشن کے راج کی تیاری سور کے راج سے تیار کی جائے گی کیوں شت رو کو ہرائے گا کون ہم اور آپ یدھی ہمارے بیچ کے اندر شت رو آگیا ہے تو کیا ہمارے بول لے سکتے اے شت دور ہو جا اے گندے بیچار دور ہو جا پولٹیکس کرنے والے بندوں سے بھی آپ کہ سکتے کہ بھئی آگیا ختم کر تو یہ ساری چیز ہے پا بتتائی آجاؤ آخری اس کو دکھانا دکھا بھی پائیں گے دکھا پائیں دکھا پائیں گے جس میں ہر طریقے کے لوگ ہیں تو مارے کہتے ہیں کہ مجھے کچھ اور کرنا پڑے گا تو پرمو نے کچھ اور کرا مالب کیا کرا نکالی جی پرونتیو کی بستق اس کا پہلا بیار اور اس کے چھپیس پس سے پرونتیو کی بستق پہلا بیار چھپیس پس پرنا پہلا پہلا پرونتیو پہلا چھپیس پس بڑی ایمپورٹنٹ چیز تو یہ کیوں بلائے گا آپ تھنکس پر بہت سکتے اپنے بزرگو کو اور پادرز کو جب وہ کبھی بھی سو سال پہلے یا دیر سال سال پہلے وہ پرمو میں آئے آپ تھنکس بہت سکتے ہیں اپنے مشنریوں کو یہاں پر بھیجا جنہوں نے چرچ اسٹیبلیش کرے اور ہمارے لوگوں کو جو ملے اور سال چیزیں ملے آج کرتے 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 ہم ایک جنریشن میں ایک اچھے کرشن کلائے جاتے ہیں یہ ہمارا سبح یہ ہے تو بائی کتھی اپنے بلائے جانے کو تو سوچو ہمارا 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 ہاں لکھا ہوا ہے انتیس میں پت کے اندر میں پڑھتا ہوں تاکہ کوئی پرانی پرمیشر کے سامنے گھمن نبنان کرنے پائے گی پڑھا لکھا کہہ سکتا ہے میرے پاس بہت بلدی ہے پیسے والا کہہ سکتا ہے بہت دھنے میں پاس خوبصورت انسان کہہ سکتا ہے بولتے تک نہیں بولتے تھے اور امی جاتی کو کیا سمجھتے تھے ایدھان کے سماعی ایدھان کیا ہوتا ہے جو جلانے کے کھاندان تو ان کی کوئی ویلی نہیں لیکن کے درستے میں کیونکہ وہ کھاندانی ہی سمجھتے تھے کلین کا مطلب کیا ہوا کھاندانی شدر ومیتر اچھے اچھے چیزوں کو دھارم کرنے والے کھاندانی لوگ اور عبادر کا کرتی ہے پیرنٹو کے کام کی کوشترک اس کا چوتہ دیا ہے اور اس کے تیرے میں پت میں کیا لکھا ہوا ہے جس کسی کو ملے پڑے ویلیٹو کے کام کی کوشترک چوتہ دیا ہے اس کے تیرے میں پت کے اندر کیا لکھا ہوا ہے ہاں ہاں بس جاننا کیا کہ یہ کیسے ہیں انپڑ اور لجد کس کو کر رہے ہیں رومی سرکار شاستریوں کو وابستات کو لگوں کو فریسیوں کو لجد کس کو کر رہے ہیں لوگوں کو کیسے لوگ مچھوا رہے ہیں کیسے لوگ مچھوا رہے ہیں جن کا کام پورے سمیں کیا کرنا ہے مشلی ماننا ہے آپ ربوں نے کیا کہتیا آؤ میں تم کو مچھوا بناوں لیکن اب منشوں کا پکڑنے والا بناوں ایسا کیا کرتے ہیں ساتھ میں لے چلے اور بیبل کہتی جب لوگوں نے جانا کہ یہ کیسے ہیں انپڑ اور صدارن لوگ ہیں کیسے لوگ ہیں انپڑ اور صدارن منشے ہیں تو آسچر کیا 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 آسچر کیا یہ ایسے کیسے اور کیونکہ ان کی انپڑ کے جو ساحس دیکھ رہا تھا اتنا غصے والا ہو سکتا ہے کوئی جاتوں میں سے ہو مجھروں میں سے ہو راجکوتوں میں سے ہو کئی نہ کئی سے ہو لیکن اصلیت بیکگراؤن کی طرف کیا کہتے ہیں مچھوا رہے ہیں صدارن ہیں لیکن اتنا بل اتنا سامرد اور اتنا بھی آسچر کا کم کیسے کرتکتے ہیں تب کسی نے کاریا بھائیا یہ تو ییشو کے ساتھ رہتے ہیں کس کے ساتھ رہتے تھے آگے لکھاؤ ادرہ پڑ دیچے گا اس کو وہ آسچر نے کیا ہاں 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 ییشو کے تات جو رہے گا نا ییشو کے راج میں پہنچے گا آمین تو اس لیے کیا ییشو ہمارے زبان میں ہے کی اندر تک پہنچ گیا یا پھر یہ ہی تک سنگت ہے گیت تو بڑا کچھرت ہے ییشو میرے ساتھ ہے ییشو میرے اندر ہے بڑا کچھرت گیت ہے لیکن وہ اندر اور جیبن میں ہر جگہاں لکھنا چاہیے اور یہ دیکھ وہ دیکھے گا نا ربید ربوں کے نام کو ہم مہمہ دے سکتے ہیں اور ہم چلتی چلتی ایک ایسی پتریان ہوگے کہ یہ لوگوں کو دکھائی دے گا آج دکھ کرشنوں کا نام ہے لوگ کرشن سکول کرشن لوگوں کو من میں آج بھی بہت عزت دیتے ہیں بہت لیکن اندر یہ چیزیں سب کو نہیں بتائیں بہت لوگ اچھے ہیں اور کچھ شتروں کے چلتے پورا جوا پورے چیزیں بڑھنا کچھ شتروں کے چلتے ہیں اور شتروں تو انٹر کری چکے ہیں ان کے اندر کی سوچ کیا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں لیکن میرا اپنا سوچ ہے بھئیار سب کو سب کو دیا اس چھوٹے سے جیوال میں اپنے رشتے کو پروک کے ساتھ اجوت کر لو وضبوط کر لو تاکہ جب یہاں سے جائے تو ٹائم بنے گا کیونکہ میرے اور آپ کے پاس میں کبھی بھی کچھ نہیں ہو جانا کتنے بھی بھوڑ ہو جائے کان ختم نہیں ہے کان کسی کا ختم ہوتا ہے یہ شماسی کا کام کتے تمہیں مکتاب ہو گیا تھا سالے پہتے سالے تب کیا کہتا ہے it is finished پورا ہوا میں اپنی آتما مطلب کی اگر ہم پربو کے کارک کو کر رہے گا تو اس سوچ کے ساتھ میں کہ ہم اپنے بشواس کو ایسا ادھرم وضبوط کریں اور اتنے سے ایکسپائیڈ ہو جائے اپنے لائیس کے اندر کہ پربو سے اس بات جانتے کہ پربو کہ یہ جیون آپ کا ہے جب جی چاہے اس کو ڈھانا میری آتما آپ کے پاس جانے کے لئے تیار ہے اور میں اس کو آپ کے ہاں میں سوپ چکا ہوں پول کے اگر نامل ہوئے جینا مسیح و مرنا جیت تو کرتا ہوں تیرے پاس دعوہ چلا ہوں ایسے بولتا نا جیت تو کرتا تیرے پاس دعوہ چلا ہوں لیکن جو لوگ انہیں مجھے دیئے ان کے کارن مجھے ربنا پاہا ہے اس لئے پولوس کتنا پٹا کتنا پٹا کی حق ہو گئے پانڈی دیکھا 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 چپ ہو گیا اس کے بات اس کو معلوم ہے کتنا پانڈی دیکھا